ہلو دوستو جیسری کشنا ہمارے چینل اوم جان ساگر میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے سومار کے ورد کرنے کی ویدی وقت تھا سومار کا ورد سادھان تیہ دن کی تیسرے پاہر تک ہوتا ہے ورد میں پھلار یا پارن کا کوئی خاص نیم نہیں ہے کنٹو یہ آفشک ہے کہ دن رات میں کیول ایک سمیں بھوجن کرے سومار کے ورد میں شوجی پارتی کا پوجن کرنا چاہیے سومار کے ورد تین پرکار کے ہوتے ہیں سادھان پرتی سومار سو بھے پردوش اور سولہ سومار تینوں کی ویدی ایک جیسی ہے سیو پوجن کے پشارت قطع سننی چاہیے پردوش ورد سولہ سومار قطع تینوں کی الگ الگ ہے ایک بہت دنوان ساوکار تھا جس کے دھن آدھی کی کسی پرکار کی کمی نہیں تھی پر تو اس کے ایک دکھ تھا اس کو کہ اس کے کوئی پتر نہیں تھا وہ اسی چنتہ میں رات دن رہتا تھا وہ پتر کی کامنا کے لئے پرتی سومار کو سیو جی کا ورد پوجن کیا کرتا تھا تھتا سائن کال سیو کے مندل میں جا کر سیو جی کے شریف وگرہ کے سامنے دیپک جلایا کرتا تھا اور اس کے اس بھکتی بھاو کو دے کر ایک سمیسی روپارتی جی نے سیو جی مہارا سے کہا کہ مہارا جی ہے ساوکار آپ کا بہت ہی اچھا وقت ہے اور صدیب آپ کا ورد اور پوجن بڑی سردہ سے کرتا ہے اس کی منوں کا امنہ پورن کرنی چاہیے سیو جی نے کہا یہ سنسار کرم چھتر ہے جیسے کسان کھت میں جیسا بیج بوتا ہے ویسا ہی فل کاٹتا ہے اسی طرح اس سنسار میں جیسا کرم کرتے ہیں ویسا ہی فل منوشیہ بھوگتے ہیں پارتی جی نے انتین اگرہ سے کہا مہارا جب یہ آپ کا اچھا وقت ہے اور اس کو اگر کسی پرکار کا دکھ ہے تو اس کو آپ شہدور کرنا چاہیے کیونکہ آپ صدیب اپنے بھکتوں پر دیالو ہوتے ہیں اور ان کے دکھوں کو دور کرتے ہیں پارتی جی کا ایسا آگرہ دیکھ سیو جی مہاراج کہنے لگے یہ پارتی اس کے کوئی پتر نہیں ہے اسی چنتہ میں ہی ہے اتی دکھی رہتا ہے اس کے بھاگے میں پتر نے ہونے پر بھی میں اس کے پتر ہونے کی پرابتی کا ور دیتا ہوں پرنتو یہ پتر کےول وارہ ورس تک جیت رہے گا اس کے پسچات ویہ مرتیو کو پرابت ہو جائے گا اس سے ادھیک اور میں کچھ اس کے لیے نہیں کر سکتا یہ سب باتیں ساوکار سن رہا تھا اس نے اس کو کچھ نئے پرسندہ ہوئی اور نہیں کچھ دکھ ہوا وہ پہلے جیسا ہی سیو جی مہاراج کا ورط اور پوجن کرتا رہتا کچھ کال وقتی تو جانے پر ساوکار کی اس تری گروتی ہوئی اور دسویں مہینے میں اس کے ایک گروت سے اتی سندر پتر کی پرابتی ہوئی ساوکار گھر میں بہت خوشی بنائی گئی پرنتو ساوکار نے اس کی کیولوارہ ورس کی آئیو جان کوئی عدیق پرسندہ پرگٹ نہیں کی اور نہیں کسی کو بھید بتایا جب بھالک گیارہ ورس کا ہو گیا تو اس بھالک کی ماتہ نے اس کے پتہ سے ویہا عادی کرنے کے لئے کہا تو وہ ساوکار کہنے لگا کہ ابھی میں اس کا ویہا نہیں کروں گا اپنے پتر کو کاسی جی پڑھنے کے لئے بھیجوں گا پھر ساوکار نے اپنے سالے عرثک بھالک کے ماما کو بلا اس کو بہت سا دھن دے کر کہاں تم اس بھالک کو کاسی جی پڑھنے کے لئے لے جاؤ اور راستے میں جس تان پر بھی جاؤ یک کرتے اور برہمنوں کو بھوجن کراتے جاؤ میں دونوں ماما بھانجے یک کرتے اور برہمنوں کو بھوجن کراتے جا رہے تھے راستے میں ان کو ایک سہر پڑھا اس سہر میں راجہ کی کنیا کا ویہا تھا اور دوسرے راجہ کا لڑکا جو ویہا کرنے کے لئے برات لے کر آیا تھا وہ ایک آنکھ سے کانا تھا اس کے پتا کو اس بات کی چنتہ وڑی کی کہیں ورک کو دیکھ کر کنیا کے ماتا پتا ویہا میں کسی پرکار کی ارچل پیدا نہیں کر دے اس قارن جب اس نے اتیس اندر شیٹ کے لڑکے کو دیکھا تو من میں ویچار کیا کہ کیوں نے دروازے کے سمیں اس لڑکے سے ورک کا کام چلایا جائے ایسا ویچار کر ویورک کے پتا نے اس لڑکے اور ماما سے بات کی تو ویراجی ہو گئے پھر اس لڑکے کو ورکے کپڑے پہناتا تھا گوڑی پر چڑھا کر دروازے پر لے گئے اور سب کاریے سمپلتا سے پورن ہو گیا پھر ورکے پتا نے سوچا کہ یدی ویہک کاریے بھی اس لڑکے سے قرار لیا جائے تو کیا برائی ہے ایسا ویچار کر لڑکا اور اس کے ماما نے کہا یدی آپ پھیروکا اور کنیدان کے کام کو بھی قرار دے تو آپ کی بڑی کرپا ہوگی میں اس کے بدلے آپ کو بہت سا کچھ دھن دوں گا تو انہوں نے سب کار کر لیا اور ویہکار یہ بھی بہت اچھی طرح سے سمپن ہو گیا پرنٹو جس سمیں لڑکا جانے لگا تو اس نے راج کماری کی چندری کے پلے پر لکھ دیا کہ تیرا ویہ ہے تو میرے ساتھ ہوا ہے پرنٹو جس راج کمار کے ساتھ تم کو بھیجیں گے وہ ایک آنکھ سے کانا ہے اور میں کاسی جی پڑھنے جا رہا ہوں لڑکے کے جانے کے پسیات اس راج کماری نے جب اپنی چندری پر لکھا ایسا دیکھا تو اس نے راج کمار کے ساتھ جانے سے منع کر دیا اور کہا کہ یہ میرا پتی نہیں ہے میرا ویہ ہے اس کے ساتھ نہیں ہوا ہے وہ تو کاسی جی پڑھنے گئے جس کے ساتھ میری ساتھ دی ہوئی ہے راج کماری کے ماتہ پتا نے اپنی کنیا کو ودا نہیں کیا اور بارات واپس چلی گئی ادھر سیٹھ کا لڑکا اور اس کا ماما کاسی جی پہنچ گئے وہاں جا کر انہوں نے یک کرنا اور لڑکے نے پڑھنا شروع کر دیا جب لڑکے کی آئیو وارہ وارہ سو گئی تو اس دن انہوں نے یک رچا تھا کہ لڑکے نے اپنے ماما سے کھا ماما جی آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے ماما نے کہا اندر جا کر سو جاؤ لڑکا اندر جا کر سو گیا اور تھوڑی دیر میں اس کے پران نکل گئی جب اس کے ماما نے آ کر دیکھا تو وہ مردہ پڑا ہے تو اس کو بہت بڑا دکھ ہوا اور اس نے سوچا کہ اگر میں ابھی رونا پیتنا مچا دوں گا تو یک کا کاریا دورا رہ جائے گا اندر اس نے جلدی سے یک کا کاریا سماپت کر برامنوں کو جانے کے بعد رونا پیتنا آرم کر دیا سیوگ ونس اسی سمیہ شیف پارتی جی ادھر سے جا رہے تھے جب انہوں نے جور جور سے رونے کی آواز سنی تو پارتی جی کہنے لگی مہاراج کوئی دکھیا رو رہا ہے اس کے کشٹ کو دور کیجئے جب شیف پارتی پاس جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں ایک لڑکا مردہ پڑا تھا پارتی جی کہنے لگی مہاراج یہ ہے تو اسی سیٹ کا لڑکا ہے جو آپ کے وردان سے ہوا تھا شیف جی کہنے لگے یہ پارتی اس کی آئیو اتنی ہی تھی سو یہ بھوگ چکا ہے تو پارتی جی کہنے لگی یہ مہاراج اس بالک کو اور آئیو دو نہیں تو اس کے ماتا پتا تڑپ تڑپ پر مر جائیں گے پارتی جی کہنے لگی اس بار آگرہ کرنے اور شیف جی نے اس کو جیویت بردان دیا اور شیف جی مہاراج کی کرپا سے لڑکا جیویت ہو گیا شیف پارتی کلاس چلے گئے تو وہ لڑکا اور ماما بانجا اسی پرکار یک کرتے رہے تطھہ برامنوں کو بوجن کراتے اپنے گھر کی اور چل پڑے راستے میں اسی سہر میں آئے جہاں اس کا ویعہ ہوا تھا وہاں پر آ کر انہوں نے یگ آرم کر دیا تو اس لڑکے کے سسور نے اس کو پہچان لیا اور اپنے محل میں لے جا کر اس کی بڑی خاتر کی ساتھ ہی بہوت داس داسیوں سہیت آدھر پوروک لڑکی اور جماعی کو ودا کیا جب وہ اپنے سہر کے نکٹ آئے تو ماما نے کہا میں پہلے تمہارے گھر جا کر خبر کر آتا ہوں جب اس لڑکے کے ماما گھر پہنچے تو لڑکے کے ماتا پتا گھر کی چھت پہ بیٹھے تھے اور یہ پر انکر رکھا تھا کہ یہ دیمارہ پتر سکوسل لوٹ آیا تو ہم راجی خوشی نیچے آ جائیں گے نہیں تو چھت سے گر کر اپنے پران کھو دیں گے اتنے میں اس لڑکے کے ماما نے آ کر یہ سماجر دیا کہ آپ کا پتر آ گیا ہے تو اس کو وشواس نہیں آیا تب اس کے ماما نے صفت پورا کہا کہ آپ کا پتر اپنی اس تری کے ساتھ بہت سارا دھن لے کر آیا ہے تو سیٹ نے آنند کے ساتھ اس کا سواگت کیا اور بڑی پرسنتہ کے ساتھ رہنے لگے اسی پرکار سے جو کوئی بھی سومار کے ورد کو دارن کرتا ہے اتوائیس کتھا کو پڑتا ہے اور سنتا ہے اس کی سمائے اس منو کامنے پورن ہو جاتی ہے بولو جائے مہدیو کی جائے شنکر پاورتی کی جائے اس طرح جو شومار کے ورد یا سولہ شومار کے ورد جو بھی کرتا ہے سامن کے شومار اس کی ہر اچھا مہدیو پوری کرتے ہیں سبھی سکھ بول کر آرند کو موکش کی پرابتی ہوتی ہے ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم اور بھی آپ کے لئے ایسی جانکاری قطعہ کہانی وغیرہ لے کے آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور سبھی کے ساتھ سیئر کریں دھنیواد